حضرت ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ آپ کا دن با دن مقبول ہوتا جا رہا ہے اور لوگ منتظر رہتے ہیں اس سیگمنٹ کے حضرت آج ہم بات کریں گے وجد اور دھمال کے بارے میں کیونکہ گزشتہ اتوار کو ایک کالر نے جناب ریاض ممتاز صاحب نے سوال کیا تھا اسی حوالے سے اور وہ ابھی تک تھوڑا سڑی ہوئے تو ہم یہ بات کریں گے آج کہ یہ وجد کیا ہے کیا یہ خلاف اسلام کوئی طریقہ تصوف ہے اور اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عورت کا اختلاط ہے اور پھر پیر و مرشد کے قدموں میں گرنا اور بعض اوقات تو سجدے تک کی نوبت آجاتی ہے تو یہ کوئی تصوف کی کوئی خاص شکل ہے کوئی جائز شکل ہے یہ کیا ہے اور پھر اکثر تو یہ فیک ہی لگتا ہے کہ اگر یہ ہو بھی تو بھئی یہ چند ایک کو کیوں ہوتا ہے ایک دو کو ہو جاتا ہے باقی ہزاروں کا مجمع پیٹھا رہتا ہے نورمن اس میں آپ کی کچھ وضاحت چاہیئے باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ یہ اچھا سوال ہے ہاں وہ گزشتہ اس میں آیا تھا جی بلکل تو پہلی بات تو ہی کہ کسی پر فیک یا ریاکاری کی تحمد لگانا یہ مشکل ہے اس لئے کہ یہ اندر کی کیفیت ہے تو کسی پر بھی تاری ہو سکتی ہے اب اگر یہ کہیں تو جن پر تاری نہیں ہو جو خاموش بیٹھے ان پر بھی ہم فیک یا ریاکاری کی تحمد لگا سکتے ہیں کہ آپ ریاکاری کے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں یہ ان پر بھی لگ سکتی ہے ان پر بھی لگ سکتی ہے تو ان پر کیوں لگ گئی تو اس لئے یہ تو ایک ایسی نسبت ہے کیونکہ باتن کی کیفیت ہے کسی پر بھی آ سکتی ہے لیکن نا کہ آدھر ظاہری عمل دیکھ کے ہم کسی پر جو ہے وہ ریاکاری کی تحمد نہیں لگا سکتے باقی ہے کہ ہاں یہ کیفیت ہوتی ہے اس لئے وجد جو ہے وجد کہتے ہیں کہ ایسی حالت جو حالت غریبہ محمودہ کو وجد کہتے ہیں ایک ایسی حالت جو بڑی عجیب و غریب ہے اور بڑی پسندیدہ حالت ہے وہ حالت تاری ہو جاتی اس کو وجد کہا جاتا ہے ہماری اردو زمان اس کو دمال بھی کہتے ہیں یہ حال بھی کہتے ہیں حال پہ گئے جو حال پہ گئے نو تو جناب برے اپنے آپ پہ سے باہر چل جاتے ہیں تو یہ تو یہ وجد کی کیفیت جو ہے یہ خلاف اسلام نہیں بلکہ یہ یہ کیفیت ہے محمود یہ تو حضر موسیٰ علیہ السلام پر بیتاری ہوئی اس لئے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں کہا کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ سَائِقَا فَلَمَّا تَجَّلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ کہ جب اللہ تبارک وطالہ اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو خرم موسیٰ سائقہ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئے ان پر ایک ایسی مدھوشی تیاری ہوئی بے ہوش ہو کے گر گئے اس لئے جو ہے وہ صوفیٰ اکرام تو فرماتے ہیں قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے یہ وجد ہونا ان پر بھی کیفیت اور حالت محمودہ تھی اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی اس تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور وہ پہاڑ کو سے ریزہ ریزہ کیا لیکن یہ ظاہر ہے کہ بشری قوت کی ایک حدیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو پھر اس کا مدھوش ہے تو مجھے دیکھ پائے گا اگر نہیں کر سکا تو پھر تم مجھے یہ نہیں دیکھ سکے گا اور وہ ہی بے ہوش ہو کے گر گئے تو وجد کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ایک ایسی کیفت آتی ہے وہ کوئی بیان ہو رہا ہے کوئی عنوان ہے کوئی ناشری پڑی جا رہی ہے یا سما کی کوئی ایسی کیفت ہوتی ہے کہ وہ ایک مضمون عشق الہی کا ایسا اس کے اوپر تاری ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عنوان ایسا اس کے اوپر چوٹ کھاتا ہے اس کے دل پہ کہ وہ آدمی پر آپ پر سے باہر ہو جاتا ہے وہ بحال ہو کے وجد کھا کے گرتا ہے اس لئے قرآن کریم میں جو اس کی حقیقت موجود کہ حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیفت ہوئی اب اگر کوئی سوال کرے کے یار یہ تو فیک سی لگتی ہے حضر موسیٰ پر ہوئی اب اتنے انبیاء اکرام اور کبھی کسی کے نہیں سنا ہم نے تو پھر کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے نہیں بھائی یہ تو اللہ تبارک وطالعہ کی مشید کتابی جس پہ چاہے ظاہر کرے جو چاہے اس سے نفلے اسی طریقے سے جو ہے قرآن کریم میں ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پر یہ کیفیت تاری ہو گئی تو یہ ساری وجد کی کیونکہ وجد اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کے مختی درجے ہیں یہ عام طور پر متوسطین اور منتہین دونوں کو ہوتا ہے یعنی تصوفو کے لئے میں ایک مبتدی ہوتے اب ہی شروع کیا ایک منتہی ہوتے جو اینڈ پر پہنچ چکے ہیں اور ایک متوسط جو درمیان میں چل رہے ہیں تو عام طور پر یہ کیفیت جو ہے وہ متوسطین جو درمیان میں ان پر تاری ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی جو منتہی ان پر بھی ہوتی ہے کیا جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو منتہی میں سے ہیں وہ تو ساری مراتب تیہ کر چکے ہیں ان پر ہوئی اس کا منتہی پر بھی کبھی کبھی کیفیت ہوتی خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیفیت ہوئی خود عبدالعبن مصود رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابن مصود تم اللہ کا کلام مجھے سناؤ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ پر اترا ہے تو میں آپ کو سنو کہتا نہیں میں سن کر جو لطف لینا چاہتا ہوں سننا چاہتا ہوں لہذا آپ نے جب تلاوت شروع کی تو عبدالعبن مصود رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت کے دوران میں جو سر رہا کے دیکھا تو آپ کے آنسوں یوں پب بے رہتے داڑی تر ہوگی اور آپ کا دام انتر اور آپ مسلطر ہو رہے ہیں یہ آپ پر یہ کیفیت ہوگی یہ بھی وجہ کی ایک کیفیت ہے کہ سننے میں آیا ایسا لطف آرہ ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ بس وقت خود پڑھنے میں وہ لطف نہیں آتا جو سننے میں آتا ہے اس لئے تو صوفی اکرام میں سماہ مشروع ہوا یہ سماہ جو ہے سماہ سننے کو تو کہتے ہیں کہ وہ صوفی خود نہیں پڑھتے ایک جو ہے شاعر عشق الہی کے اشار پڑھتا ہے ناتے رسول مقبول پڑھتا ہے اور وہ صوفی اکرام چپ کر کے سنتے ہیں اس سماہ جس کو اس سننے سے ان پر جو کیفیت اور حال تاری ہوتا ہے وہ خود پڑھنے سے نہیں ہوتا اس لئے سماہ جو ہے اگر حدود شریعت کے اندر رہے تو سماہ صوفی اکرام میں رائش تھا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کیا اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن وہ تو آج کل مروجہ جو سماہ ہے مروجہ قوالی جس کو کہتے ہیں اس کو تو آلات محسیقی اور غیر شریع چیزوں کے ساتھ کر دیا انہوں نے مخروض اس وجہ سے جو ہے حرمت کے فتوے سادی رونے لگے تو خیر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیفت ہوئی پھر حدیث میں آتا ہے کہ ترمزی کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے جو حدیث سنائی ہے وہ حدیث جس کو آپ نے اچھی طرح سمجھا بھی ہو اور سیکھا بھی ہو مجھے وہ حدیث سنائی ہے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جس کو میں نے نبی سے سمجھا بھی ہے اور اچھی طرح سیکھا بھی ہے یہ کہا اور ایک چیخ ماری ایک چیخ ماری اور غشی کھا کے بے ہوش ہو کے گر گیا تو محدثین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو وہ منظر رسول اللہ کی صحبت کا یاد آ گیا ہو کہ جس صحبت نبوت میں بیٹھ کے میں نے وہ حدیث سنی تھی اور سمجھی تھی اسے علم میں نے سیکھا تھا وہ محول آج کہاں ہیں وہ محول نہیں ہے رسول اللہ کی وہ انوار نبوت نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا خیال آ گیا تو ایک خاص قسم کی چوٹ ان کے قلب پڑی ایک عجیب و غریب کیا کیفہ ظاہر ہوئی جو ان کے لئے بڑی محمود ہے کہ اپنے محبوب کی وہ یادیں یاد رکھنا تو اس پر ان پر وجد تاری ہو گیا اس کا مطلب ہے ایک احادیث تیبہ سے بھی وجد کی کیفہ تاری ہو سکتی ہے تو اس لئے یہ وجد ہو جانا یہ خلاف اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن و احادیث سے بھی اس کے نصور موجود ہے بلکہ صوفیہ کے واقعات سے بھی موجود ہے رکھا خازہ خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک شخص آئے بڑے شخص خاجہ برحان خاجہ برحان رحمت اللہ علیہ وہ صاحب نسبت تھے ان کو کسی اور مزرز کی خلافت بھی مل چکی تھی لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں رہنے لگے آپ کے صحبت میں رہنے لگے اور آپ نے تصور شیخ اس کو دیا اور تصور شیخ جو ہے اس کا جو ان کی جب نگاہ داشت کی اور شیخ کی خاص صحبت ان کو ملی تو ان پر ایسا وجہ تاری ہوتا تھا کہ بڑھاپے کے باوجود لکھا کہ دو دو فٹ اچھلتے تھے دو دو فٹ اچھل کے زمین پر لگتے تھے یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگتے درخت کے ساتھ لگتے اور سنبھالنا مشکل ہوتا ان پر وجہ دو جاتا کہ وہ خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ وہ خاص صحبت کا اثر بلکہ لکھا کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حضر غوث پاک اور ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ یہ پائے کے اولیاء کاملین ہیں کہ بسوقات آپ نے کسی پر توجہ ڈالی اس پر ایسا وجہ تاری ہو گیا کہ وہ اس کا وسائل ہی ہو گیا وہ پرداشت نہیں کر سکے یہاں تک انتقال ہو گیا اور یسے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں تو معلوم ہے کہ یہ وجہ کی کیفت بلکل ہوتی ہے بلکہ دلچسپ بات لکھی ہے کہ جب مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مشہد خواجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کے لیے رمضان مبارک پہ فالودہ فالودہ کا حدیعہ بیجا خادم سے کہا کہ یہ فالودہ میرے حضرت کو جا کے پیش کرو اب وہ فالودہ لے کے خادم پہنچا دروازہ کھڑ کر آیا تو حضرت خود ہی باہر دروازے پہ آگئے ہوتا ہے گھر کا بچہ آ جاتا ہے خود ہی حضرت باہر آگئے جی کہا لیے حضرت وہ مجدد علیہ ثانی صاحب نے آپ کے لیے فالودہ کا توفہ بھیجا ہے کہتا اچھا کہ تمہارا نام کیا ہے کہا کہ بابا کہتے ہیں مجھے کہتا بابا کہتے ہیں اچھا تو تم کون ہو کہا کہ میں حضرت کا خادم ہوں کہتا اچھا تم ہمارے تمہارے شیخ احمد سرندی کے خادم ہو تو پھر تم ہمارے ہی ہو ان کے اگر خادم تو پھر تم ہمارے ہو میں یہ بات کہی اور یہ بات اس انداز سے کہی ایک توجہ اور محبت سے کہی کہ اس کے دل پہ چوڑ پڑی کہ وہ جناب اپنے حال سے نکل گیا اور وہ چیختا چلاتا اور نعرے لگاتا خدا کی تکبیر کے اور واپس مجدد علیہ ثانی کے پاس عجیب ہوا تو حضرت پوچھا کیا ہوا سارے حالات بتائے تو کہا کہ ہو کیا رہا تجھے کہا کہ حضرت آسمان و زمین شمس و کمر حجر ہر طرف مجھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ایسا نور نظر آ رہا ہے کہ جو بے کیف و بے رنگ ہیں اور اس نور کی جو لذت اور کیفیت ہے وہ مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہوو لگتا ایسا یہ ہے کہ جو میرے پیر و مرشد خاجہ باقی باللہ خود برہ رہا سامنے آ گئے اور اس آفتاب نبوب آفتاب الہی کا جو ہے نور کا ایک پرتو اس کے اوپر بھی پڑ گیا جو ساروں ان پر پڑ رہا تھا تو پرتو تھوڑا سے اس پر پڑ گیا اور اس سے برداشت نہیں ہو پایا تو یہ وجد کی کیفیت اولیہ اللہ کی صحبت میں ہوتی ہے اس لئے ایسا وجد کیفیت ہو جانا اس میں مضاقہ نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو شرط یہ ہے کہ یہ غیر اختیاری ہو اختیاری نہیں غیر اختیاری ہو دوسری شرط یہ کہ غیر شریع نہ ہو غیر شریع نہ ہونے کا مطلب جیسے آپ نے کہا کہ مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے نہیں یہ نہیں عورتیں دہارہ وہ تو پردہ ہی پردہ ہے عورتیں اپنے عورتوں کے محول میں ہیں مرد مردوں کے محول میں ہیں وہاں عورتیں اگر کسی بیان کو سنا کوئی نات کا کلمہ سن لیا اس پر کیفیت ہو گئی تو عورتوں کے محول میں ہو اور مرد مرد کے محول میں اختلاط حافظ میں نہیں ہونا چاہیے تغیر شریع جو بھی امور ہوگے اس کی کوئی گنجائش نہیں اور پھر یہ کہ وہ جو اس کیفیت میں آکے شیخ و مرشد کے قدموں پر گرتے ہیں ہاں گرنے میں کوئی مذاقع نہیں گرتا آدمی جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو گر گر کے جاتا آدمی اور قرآن حدیث میں میں نے بتایا کہ وہ گری جاتا ہے اب وہ گر کے شیخ کے قدموں میں گر گیا کوئی مذاقع نہیں لیکن اس میں گر کے سجدے کرنا تو یہ اس کی جائش نہیں ہے یہ تو کھلا شرک کھلا شرک ہے اس کو جاگر تعظیم کے لیے گر سجدے کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ تو شرک ہے کھلا اس کی جائش نہیں ہے ہاں ویسے اس کو ایسا دھمال آیا اور دھمال میں وہ جب پیرو مرشد کے قدموں پر گر گیا اور پی نے اس کو سنبال دیا یا پیرو مرشد نے روحانی توجہ ڈالی کسی پر اور اس کے اندر یہ وجد کی کیفت پیدا ہو گئی تو یہ ہو سکتی ہے کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن شرط اس میں صوفیہ یہ لگاتے ہیں کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونے چاہیے اور غیر شریع معاملات نہیں ہونے چاہیے اور اختیاری نہیں ہونے چاہیے غیر اختیاری ہونے چاہیے اب رائی اسوہ یہ کیسے پتہ چاہے تو حضرت حکیم الامت مجد ملت مولا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی نے بہترین کسوٹی لکھی فرمایا کہ ایسا شد جس کو وجد آتا ہے میشہ حال آتا ہے اس کو دیوار پر بٹھا دو اس کو دیوار پر بٹھا دو اور اس کے بعد وہ مضمون شروع کرو وجد و حال لاتا ہے اس کو اب اگر اس کو حال آ گیا دیوار پر بیٹھے بیٹھے بھی کہ دم سے نیچے گرے گا نا تو اس کا مطلب ہے یار یہ سچا ہے اپنے دمال میں اور اگر اس کو نہیں آیا تو اس کو پتا کہ بھئی یہ سارا مکاری کر رہا ہے لہذا مکاری والا جو ہے وجد جو ہے وہ اللہ کے قبول نہیں بلکہ وہ ماسکت گناہ میں آ جاتا ہے اس لئے دیوار پر بٹھا دو بندے کو پھر دیکھو وجد آتا ہے کی نہیں آتا فرمایا کہ سو میں سے بڑی مشکل دو چار کوئی آئے گا کہ باقی سارے جہاں بیٹھے ہیں اس لئے کہ وہ تو مکاری کر رہے ہیں لہذا ریاہ و مکار اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور باقی ہمیں کسی پر ریاہ کی تعمد لگانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے کیونکہ نیت آپ کی کیا خالد اللہ کے لئے نیت ہے یا غیر کی نیت ہے یہ تو دل میں چھپیوی چیز ہے لہذا اس لئے آپ ظاہر کے پابند ہیں کہ ظاہری طور پر اس کو ایک حال آگیا خدا کی محبت کی باتیں کر رہا ہے تو آپ اس کو عاشق خدا سمجھیں باقی اندر کا معمول خدا کے ساتھ ہے آج ہمیں یہ بھی خرابی ہے ہم کسی نیک آدمی پر اس طرح کوئی تعمد لگا دیتے ہیں ریاہ کر رہا ہے فیک ہے فرار کر رہا ہے تو نہیں یہ کہہ کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کی احمد گراتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے بہت شکریہ حضرت بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھی طرح سے واضح فرماتا الحمدلہ تو ناظرین یہ تھی وجہ دور دھمال کی حقیقت اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے